اسلام علیکم میں امید کرتے ہوں کہ آپ سے بچے خیریت سے ہوں گے آج ہم پہلی جماعت کی اسلامیت بک ون پڑھیں گے پیج نمبر 29 کو لیجئے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9 قابط اللہ آپ کو پتا ہے نا قابط اللہ کیا ہے قابط اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یعنی کہ خانہ قابہ جو مکہ مکرمہ میں واقعہ ہے اور مکہ مکرمہ کہاں ہے سعودی عرب میں ہے سعودی عرب کا شہر ہے مکہ مکرمہ تو ادھر ہے مسجد الحرم مسجد الحرم میں ہے خانہ قابہ تو جیسے کہ آپ سب بچوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ کونسی ہے وہ قابط اللہ ہی ہے جو سب سے مقدس جگہ ہے جس طرح سے ہم گھر بنواتے ہیں کسی نہ کسی سے آپ کا گھر بھی کسی نے بنایا ہوگا تو اسی طرح خانہ قابہ کی بھی کسی نے تعمیر کی ہے تو وہ کس نے کی ہے تو خانہ قابہ کی جو تعمیر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے تو جب انہوں نے وہ تعمیر مکمل کر لی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ ہمارے جو گھر تعمیر کر لیا ہے اس کی کیا مزدوری لیں گے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مزدوری لی یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جو ہمارے سب سے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میری اولاد میں سے پیدا فرما یعنی کہ جتنے بھی نبی آتے تھے آپ کو پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں تو جتنے بھی نبی آتے تھے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا ہوتا تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آخری نبی لیکن وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں تو ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو جو شیخ السلام ہیں ڈاکٹر طہر القادری وہ بھی اسی یہی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا مانگی کہ اے باری تعالی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بناتے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کی مبارک نسل میں سے ہوئی اور اللہ تعالی نے یہ قرآن مجید میں بیان کی کہ پھر اللہ تعالی نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی پیدا فرمایا تو جب آپ کو پتا ہے مسلمان ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس در مو کر کے اپنا نماز پڑھتے ہیں کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے ہم پڑھتے ہیں نماز جتنے بھی ساری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال حج پر جب جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں وہ بھی کعبہ تلہ میں ہی جاتے ہیں وہاں جا کر وہ کیا کرتے ہیں حج مکمل کرتے ہیں اپنا عمرہ بھی کرتے ہیں لوگ تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جب مسلمان جب تھے تو تب وہ کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے پہلے زمانے میں وہ مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ تب وہ جو تھا وہ وہ قبلہ اول تھا مسلمانوں کا لیکن پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو تھے نماز پڑھا رہے تھے امامت کرا رہے تھے مدینہ کی ایک مسجد ہے مسجد قبلہ تین میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ مسلمانوں نے اب کدھر مو کر کے نماز پڑھنی ہے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنی ہے اور مسلمانوں کا اب قبلہ اول یہ ہے تو پھر جو ہے انہوں نے نماز پڑھتے وقت ہی اس طرف کو روح کر لیا تھا خانہ کعبہ کی طرف تو پھر تب سے جو ہے مسلمان وہ اسی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف تو جو جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں یعنی مسجد حرم میں نماز پڑھتے ہیں اس ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ لاکھ نمازوں کے برابر ہے اور جو ہے کعبہ تللہ کو جو ہے ان کو خانہ کعبہ اور بیت اللہ بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گھر اور اللہ کرے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جو بچے ہیں اور آپ کے پیرنٹس ہیں سب آپ خانہ کعبہ میں جائیں مسجد حرم میں جائیں مدینہ میں جائیں اور آپ وہ تمام چیزیں دیکھیں اور وہاں عبادت بھی کریں اور خانہ کعبہ میں ایک جگہ پر ایک پتھر لگا ہوا ہے اور وہ پتھر اس طرح لگا ہوا ہے اس کی شیپ تھوڑی اس طرح سے کر کے اس طرح کر کے آل شیپ میں ہیں وہ گول نہیں ہے وہ تھوڑا سا آل شیپ میں ہیں اور وہ اس کا نام ہے حجرِ اسود اس کو کہتے ہیں اور وہ پتھر بالکل بلیک ہے تو وہ کہاں سے آیا تھا پتھر وہ جنت کا پتھر ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کی یہ جیسے خانہ کعبہ ہے نا بنا ہوا تو ان کی یہ ایک جو کورنر ہے نا اس کے اوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ بچوں نے کیا کرنا ہے آپ نے پیسٹ نمبر 29 کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے تو میں آپ کو آج اس کی ریڈنگ دے رہی ہوں یہاں سے اتنی اور کل کی آپ کی ہے یہاں سے اتنی کل میں آپ کو اسلامیت کا آگے نہیں دوں گی کیونکہ یہ ایک پورا پیج ہے تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں ہاف ہاف میں ہاف آپ آج ریڈنگ کر لیں ہاف آپ کرل کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی